نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدة تم مللسانی یفقخو قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدن علماء اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین شرح کتاب النکاح باب نمبر تیس غیرت کا بیان حدیث نمبر 1865 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی غیرت کرتا ہے اللہ تعالی غیرت کرتا ہے اور اسے کس بات پر غیرت آتی ہے اسے غیرت اس بات پر آتی ہے کہ جب ایک بندہ مومن کسی حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اللہ سبحانہ تعالی کے احقامات میں انما حرمالیکم حرمت علیکم احل اللہ وحرم الروا یہ سارے جو الفاظ قرآن میں خلال حرام کے حوالے سے کلیر کٹ دو ٹوک اتنے واضح احقامات ہیں تو جو اللہ کا بندہ ان احقامات کو سننے سمجھنے پڑھنے پڑھانے جاننے ماننے کے باوجود ان سے تجاوز کرتا ہے اس کی ہلت کو نہیں مانتا اس کی خرمت کو نہیں مانتا تو پھر اللہ کو اس پر غیرت آتی ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بیین والحرام بیین کہ حلال بھی بیین ہے کلیر کٹ ہے دو ٹوک ہے اور حرام بھی بیین ہے اور ان دونوں کے درمیان چیزیں ہیں وہ جو کیا ہیں وہ جو متشابہات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طویل حدیث کے فتام میں فرمایا کہ جو متشابہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا اس نے اپنا دین بچا لیا حدیث نمبر ایٹین سکسٹی سکس حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے حضرت زبیر بن عوام نے مجھ سے نکاح کیا گھرانا توڑا ساگر دوہرا لیں تو اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ذاتن نتاقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توشہ دان پر اپنے کمر بند کو باندھنے کے بعد ذاتن نتاقین کا لقب دیے جانے والی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپ شریک بہن ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور ادھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہے حضرت زبیر و نوام کی اگر فیملی ساری وہ ٹریس کر لیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی زاد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی زاد ہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عوام بن خویلت کے ساتھ ہوئی اور اس حوالے سے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی بھی ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی بھی ہیں اور حضرت زبیر بن عوام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی زاد ہیں حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں اور ادھر سے حضرت خدیجہ تلقبرا کے بھتیجے بھی ہیں اب اتنا خوبصورت سا فیملی سٹرکچر اور بانڈ اور یہ دونوں صحابہ ایک صحابی اور صحابیہ ایسے عظیم الشان گھرانے سے دونوں کا تعلق اور ایسے خوبصورت عائزہ اور عقارب ان کے بندھن میں ہیں یہ دونوں جب نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو پھر ان سے بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر بن عوام ہے تو یہ دونوں عقد نکاح میں ہیں ذات النتاقین ہیں اور ہواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حضرت اسمہ بن بنتے بکر اداد فرماتی ہیں کہ جب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نکاح کیا تو اس وقت وہ بالکل غریب تھے کیونکہ صحابہ کے نزدیک نکاح کا پیمانہ مال، عوضہ، حکومت، اقتدار، کوٹھیان جائدہ تھے تو پیمانہ تھا ہی نہیں پیمانہ کیا تھا کہ جب تم کسی کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہو تو تم نکاح کے پیغام کو قبول کر لو تو یہاں پہ دین بھی ہے، اخلاق بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواری بھی ہیں تو فرماتی ہیں کہ وہ بالکل غریب تھے ان کے پاس نہ روپیہ تھا، نہ پیسہ، نہ نونڈی، نہ غلام اور نہ ہی کوئی چیز صرف ایک آب کش، اونٹ اور ایک گھوڑا یعنی کل مطا جو ہے وہ ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا اور روپیہ، پیسہ، مال، لگتی، کیش، کچھ بھی نہیں تھا مالی تنگی بھی تھی اور معابر میں کوئی غلام اور لونڈی بھی نہیں تھی میں خود ہی اس گھوڑے کو چارہ ڈالتی اور پانی پلاتی تھی پانی کا ڈول بھی خود ہی سیتی تھی آٹا بھی آپ ہی گونتی تھی البتہ مجھے روٹی اچھی طریقے سے پکانی نہیں آتی تھی تو ونساری کی نیک سی روڑتر جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی پکا دیا کرتی تھی گویاں اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدینہ میں ایک بہت پوزیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ نے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور پوچھا گیا کہ ہم تو مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کا باپ اور یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ اس روح زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے حسان کا میں نے بدلہ نہ دیا اور سوائے اس ایک شخص کے جس کی احسانات مجھ پر اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں تو یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں یارِ غار ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے یارِ غار انہوں کی تسطرہ و تعلیف فرمائی مدینہ میں ان کا ایک بہت مقام ہے اور اتنے صاحبِ مقام شخص کی بیٹی بھی کسی مالی طور پر کسی سردار کسی حاکم کسی بہت بڑے سربراہ کے گھر میں نہیں جاتی جہاں پہ دین اور اخلاق نظر آتا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی پیمانہ ویسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لے جا رہی ہیں اور وہاں پہ بھی نہ وستر ہے نہ بوریا ہے نہ مال ہے نہ کچھ بھی ہے تو یہی نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بہترین نمونہ ہے تو پھر اور پھر جب یہ بچی اس گھر میں آتی ہیں تو نہ کوئی خدمت گزار ہے نہ کوئی خادم ہے نہ کوئی خادمہ ہے نہ مال ہے مالی تنگی بھی ہے اس میں شکوہ شکاہیت بھی نہیں ہے نہ شکوہ شکاہیت کر رہی ہیں نہ شکوہ نہ شکاہیت نہ رونا نہ دھونا اپنے نصیب پھوٹنے کا تذکرہ بھی نہیں ہے اور بدھالی کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے اور اس کے برخلاف اپنے برے حالات سے نمٹنے کا ایک بہترین طریقہ ہے حمد بھی ہے حوصلہ بھی ہے اور پھر سب سے بڑھ کے ہاتھ سے کام کرنے کی عظمت کا نمونہ بھی ہے محنت کی عظمت کا ترس بھی ہے اپنے ہاتھ سے کہتی ہیں کیا کیا کرتی ہوں کہتی ہیں کہ میں گھوڑے کو بھی پانی پلاتی تھی اور چارہ ڈالتی تھی اور پھر پانی پلانے کیلئے جو ڈول تھا اس کو بھی خود ہی اپنے ہاتھ سے سیتی تھی اور میں آٹھا بھی گوند لیتی تھی میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت بڑے نمونیں آج گھروں میں بیٹیاں بہنیں مائیں بیویاں ذرا سا کام کرنا پڑتا ہے تو چل چلا اٹھتی ہیں رو اٹھتی ہیں اچھی اٹھتی ہیں قادمہ کے نہ ہونے کی شکوے شکایتیں کرتی ہیں ہمارے لیے تو ان صحابیات میں بہت بڑے نمونیں ہیں آپ فرمایا تھے کہ مجھے روٹی پکانی نہیں آتی تھی جو چیز نہیں آتی تھی اس کا کتنا برملہ اطراف بھی کر رہی ہیں تو اپنے شارٹ فالز اور اپنی کمیوں کا اطراف بھی ہے اور قرار بھی ہے اور پھر وہی بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے محول میں وہ چیزیں ایسے جیسے انفیوز ہو گئی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ نے جو ہمسائیوں کے حقوق میں سے ایک حق بتایا تھا وہ کیا تھا کہ جب وہ تجھ سے مدد مانگے تو اس کی مدد کر وہ ایک طویل حدیث ہے نا جس میں آپ نے ہمسائی کے حقوق بتایا تھے بیمار ہو تو عیادت کر اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ جا اس کا کوئی ایپ پتا چلے تو اس کی تشہیر نہ کر اس پہ پردہ ڈال اور پھر اگر کھانا پکائے تو اسے بھیج اگر پھل لائے تو اسے بھیج ورنہ چھلکے باہر نہ پھینک اور اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت انچی نہ کر کے ہوا روشنی نہ رک جائے تو ان میں سے ایک حق یہ تھا کہ اگر وہ بدت مانگے تو اس کی مدد کر تو یہی وہ مدد کا معاملہ ہو رہا ہے کہتی مجھے روٹی نہیں پکانے آتی تھی تو وہ ان ساری خاتون میری مدد کر دیتی اصل میں کام کاج کرنا اپنا بھی اور کسی کا بھی اس کو برا سمجھا ہی نہیں جا رہا ہمارے ہاں دو میل کے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ زمین دے رکھی تھی یہ مال غنیمت میں سے جب یہ چیزیں آتی تھی تو پھر مجاہدین کو دے دی جاتی تھی میں وہاں جاتی تھی اور اپنے سر پر کھجوروں کی گھٹلیاں اٹھا کر لاتی تھی بیٹی بھی لے آتی تھی اور باپ بھی نہیں منع کرتا تھا اور اہل خانہ بھی کسی قسم کے خلاف نہیں بتاتے تھے کوئی ایسا معاملہ نہیں کھجوروں کی گھٹلیاں اٹھا کر لاتی تھی اور کچھ حوایت میں آتا ہے کہ حضرت اس نہ بتاتی ہے کہ یہ گھٹلیاں جو ہیں یہ میں خود اپنے ہاتھ سے چکی میں پیستی تھی اور یہ جانوروں کو کھلاتی تھی کیونکہ جانوروں کو ڈالنے کیلئے بھی چارہ اتنا نہیں ہوتا تھا تو میں انت مشکل کر کے جانوروں کی خوراک کا بھی بندوبست کرتی ہیں میں کھجوروں کی گھٹلیاں سر پر اٹھا کر لاتی تھی اور ایک دن میں سر پر اپنی گھٹلیاں اٹھا کر لارہی تھی میرا خیال ہے ازواجی تعلق آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں اتنی مالی تنگی اور اتنی مشکل اور اتنے فیزیکل سٹرینویس لیبر کے باوجود بھی شہر کا شکوہ شکایت نہ شکری تانا تشنا نہیں ہے یہ وہ خوبصورت ازواجی تعلق ہے جو یہاں سے ہمیں نظر آ رہے ہیں فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے سر پر گھٹلیاں اٹھا کر لارہی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ کے ہمراہ کچھ اور انسار بھی تھے یہ سارے سارے مرد ہیں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے مجھے آواز دی پھر مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کیلئے اپنے اونٹ کو اخ اخ کیا یعنی اونٹ کو بٹھایا کہ میں آکے بیٹھ جاؤں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی بہت بہا حیاء خواتین ہیں نا یہ شرم آئی اور مجھے حضرت زمیر رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی یاد آگئی کہ ان کو بھی غیرت آئے گی کہ نام محرم مردوں کے گروہ میں میں کیوں ساتھ چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ مجھے شرم آتی ہے آپ کی قیفیت کو پہچان لیا بڑے زیرک ہیں ویسے بھی ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے نا تو آپ کو پتا چل کے ہم ازاج آشنا بھی ہیں مجھے شرم آتی ہے اس وجہ سے آپ چل پڑے پھر حضرت زبیر بھر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور میں نے سارا باقیہ بیان کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے جبکہ میرے سر پر گھٹلیوں کا وزن تھا آپ کے ہمرا چند صحابی بھی تھے آپ نے مجھے سوار ہونے کے لیے اون کو بٹھایا بھی تو مجھے شرم آئی اور مجھے تمہاری غیرت بھی یاد آگئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا سر پر گھٹلیاں اٹھا کر لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہونے سے مجھے زیادہ ناگوار تھا یعنی شوہر نے کہا کہ تم چڑھ جاتی ہے جو اتنا مشکل سفر اٹھا کے لائی ہو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی اس کے بعد حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ایک خادم بھیج دیا جو گھوڑے کی دیکھ بال کرنے میں مجھے کافی ہو گیا اور انہوں نے غلام بھیج کر مجھے آزاد کر دیا مجھے آزاد کر دیا تو کہہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باپ سے بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی کوئی خفگی ناراض کی نہیں تھی اور باپ کو بھی یہ نہیں کہ مجھے کس کے پلے بان دیا اور مجھے کس گھر میں جھونک دیا اور میری زندگی کیسے اور نہ بیٹی باپ سے شکوہ کر رہی ہے اور نہ باپ بیٹی کو کچھ کہہ رہا ہے نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جیسے آج گھروں میں بہنیں کان بھرتی ہیں کہ تم اس کو یہ کہو اور تم ایسے وہ کرو اور تمہاری زندگی ہے جھیرن کوئی ایسا رویہ اور روتا دی نہیں ہے یہ حافظات ہیں اپنے شوروں کی عزت ان کے مال ان کی عبرو ان کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والیاں اللہ ہمیں نمونوں کو اپنے لئے رخبر نمونے بنانے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر تھرٹی ون عورت کی غیرت اور غصے کا بیان حدیث نمبر ایٹین سکٹی سیون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب تم ان سے خوش یا ناراض ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں گویا خوش بھی ہوتی یا ناراض بھی ہوتی تو کہتے ہیں کہ میں پہچان لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ارز کیا کہ آپ کیسے پہچان لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تم قسم اٹھاتے وقت یوں کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو تم یوں کہتی ہو وَرَبِّ عِبْرَاہِم علیہ السلام یعنی میرا نام نہیں لیتی ہو اس وقت تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں آپ کی محبت نہیں چھوڑتی ہوں مطلب آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ کتا خوبصورت سا واقعہ اور ازواج کے درمیان حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک ایج کا بہت بڑا ڈیفرنس ایج باریر ہے بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جنریشن گیپ ہے آج ماں باپ کے درمیان جنریشن گیپ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کومنیکیشن گیپ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے اتنا بڑا ایج کا ڈیفرنس ہونے کے باوجود آپ ان دونوں کا بہمی تعلق اس میں کتنی محبت بھی ہے کتنا کرپی ہے کتنی بے تکلفی ہے کتنی دوستی ہے اور کتنا وہ بیوی کی ناز برداری بھی کی جاری ہے ان کی مزاج عشنائی بھی کی جاری ہے اور کسے بے تکلفی سے ساری چیزیں کھل کے کانورسیشن ہو رہی ہے تو بہت ہی خوبصورت سا ازواجی تعلق جو ہے وہ ان تمام کے گھروں میں ہمیں نظر آتا ہے اور پھر یہ ازواجی تعلق اور بانڈ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا کیوں تھا کیونکہ قرآن اور اللہ کی وقی کی تعلیمات کے مطابق جب گھر بنتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اہن البیوت نہیں وہ سب گھروں سے کمزور گھرانا نہیں وہ مضبوط گھرانا ہے یہ وہ نمونے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کی تعمیر تشکیل ان کی آبادی ان کے معاملات اور اپنے اخلاق کے اندر قرآن سے رہنمائی لی ہے اللہ ہمیں بھی قرآن کو اپنا رہبر اور ہاتھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر 32 محرم کے علاوہ کوئی دوسرا عورت سے خلوت نہ کرے خلوت کا مطلب ہوتا ہے کہ الیدہ اکیلہ ہونا اور تنہائی میں ہونا اور نہ اس عورت کے پاس کوئی جائے جس کا شہر غائب ہے یعنی نہ محرم مرد اور عورت کی پریویسی یا اکیلے ہونا یا تنہائی میں ملنا یہ پسند نہیں ہے ویسے تو شریعت ہم بار بار دیکھنے کہ اختلاط مکسنگ اور مخلوت محفل کوئی پسند نہیں کرتی نا کہ فری مکسنگ نہ محرم مردوں عورتوں کی یہی پسندیدہ نہیں ہے ایون ان کمپنی ایک محفل میں ایک صحبت میں یہاں تک کہ مسجد تک نہ پسندیدہ دی مسجد تک مسجد نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں تو اس وقت بھی خواتین کی صفیں پیچھے ہوتی ہیں اور مردوں کی صفیں آنکے ہوتی ہیں خواتین کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گی جب تک مردوں کی صفیں کھڑی نہیں ہو جائیں گی مردوں کو کہا جاتا ہے کہ جب تک خواتین پوری مکمل نکل نہیں جائیں گی تب تک وہ مسجد نبوی کے دروازے کی طرف نہیں بڑھیں گے اور خواتین یہ بتاتی ہیں کہ اس تحقید کے بعد ہم اپنے گھروں کا آدھا رستہ تے کر لیتی ہیں تو تب صحابہ ایک رام دروازے سے نکلتے تھے تو یہ فری مکسنگ جو ہے اس کو روکا جا رہا ہے اور اس کو مسجد نبوی تک میں روکا جا رہا ہے تو نہ مہرم مردوں اور عورتوں کا تو ایک انوائرمنٹ میں ایک کمپنی میں ایک صوبت میں ایک گیٹ ٹوگیدر میں بھی فری مکسنگ جو ہے وہ منع ہے کجا یہ کے تنہائی میں اور پریویسی میں ملنا حدیث کے الفاظ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک نامہرم مرد اور عورت آپس میں تنہائی میں اکیلے ہوتے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے اور شیطان تو وہ ہے نا جو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہر انسان کے جسم میں وہ کیسے وہ ایسے گھومتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے تو آپس ہی اس میں تو وہ تر نوالا ہوگا وہ ہر قسم کا فتنہ اور ہر قسم کا فساد اور پوری خواہش اور تمنایں اور عرضویں وہ ضروری ڈالے گا تو اس سوالے سے فرمایا گا کہ یہ منع ہے حدیث 1868 حضرت اکبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے پرہیز کرو انساری مرد نے کہا پوچھا سوال کیا کہ آپ دیور کے بارے میں حکم بتائیں دیور جو ہے نا وہ شوہر کا جھوٹا بھائی ہے اور جیر شوہر کا بڑا بھائی ہے تو پوچھا گیا کہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے موت ہے کا مطلب ہلاکت ہے ہلاکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی موت کی بددعا کرنی ہے ویسے تو سسرال پانوں کے خلاف ناپسندیدگی کے اظہار کے لئے اس حدیث کو نہیں استعمال کیا جا سکتا اصل بات یہ کہ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا اس کے ساتھ تنہائی میں ہونا خلوت میں ہونا پریبیسی میں ہونا یہ ہلاکت اور موت اور انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے اور یہ اصل میں وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ عبدی حرمت نہیں ہے یہ آرزی حرمت کے رشتے ہیں اور آرزی حرمت کے رشتے ہیں چونکہ نکاح کا امکان موجود ہے نکاح کا دروازہ کھلا ہے تو شیطان جیسے آج ہم نے قرآن میں بڑا اس کو غرور کہا گیا بڑا دھوکے باز کہا گیا تو وہ ایسے دھوکے ڈالے گا کہ گھر کے اندر فتنہ پساد ہونے کا امکان ہے تو لہذا ایسی حالتوں کو روکنے کے لیے ان رشتوں کے ساتھ جو عبدی حرمت کے رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ حالانکہ ظاہرتاں وہ محرم رشتوں کے صف میں ہیں ان کے ساتھ ظاہرتاں ابھی نکاح نہیں ہو سکتا لیکن یہ نکاح کیسا نہیں ہے عبدی حرمت نہیں ہے تو چونکہ عبدی حرمت نہیں ہے تو اس لیے ان کے ساتھ پریویسی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ تنہائی اور خلوت بھی نہیں ہے اور ان کے ساتھ پردے کے احقابات بھی شرعی حوالے سے وہی ہیں جو نامحرموں کے لیے باب نمبر 23 کوئی عورت کسی عورت سے مل کر اس کی تعریف اپنے شہر سے نہ کرے یہ بھی مسلم خاتون کے ایک پردے اور اس کے زینت کے ادھارت پر بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مزل خمان خواتین کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی دوسری نامحرم خاتون کیا تذکرہ اور اس کی حسن اس کی ظاہریت اس کے لباس اور اس کی ساری چیزوں کا بیان اپنے محرم مردوں اپنے شوہر یا کسی کے آگے نہ کرے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ کسی کی ایکسپلینیشن اور ڈسکرپشن اتنی پرسائز اتنی ایکسپلیسٹ اور اتنی ڈیٹیلڈ ہوتی ہے کہ سننے والا وہ ڈسکرپشن سننے سے جو تصویر اور خاکہ بناتا ہے وہ ایکچلی دیکھنے سے زیادہ خاکہ بن جاتا ہے کئی لوگ اپنی وضاحت میں اتنی باریکی کے ساتھ ایک چیز آپ نے کہی تفعہ وہ ناول نگار میں اور ایک عام رائٹر میں کیا فرق ہوتا ہے کہ ناول نگار جب ناول لکھتا ہے تو وہ سینری اور نظارے کو ایسے بیان کرتا ہے کہ واقعی وہ پڑھتے ہوئے آپ کو یوں نہیں لگ رہا ہوتا کیا وہ نظارہ ہنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور حقیقت کی آنکھ میں دیکھنے میں تو کچھ ایپ بھی نظر آتے ہیں اور بیان کرنے والا وہ ایپ تو چھپا جاتے ہیں اور ساری تعریفیں دکھا دیتے ہیں تو حقیقت کی آنکھ میں شاید جو غلط جذبہ نہیں پیدا ہونا وہ اس طرح کی نگاہ میں وہ زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو جائے تو لہٰذا شریعت نے منع کیا دیکھ لیجئے کہ عورت کے پردہ عورت کا پردہ ایک نام مہرم سے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے چیرے اور خسن کا بیان کرنا بھی نامہرم کے آگے جائز نہیں کیا پریکٹیکلی چیرہ کھولنا اور خسن دکھانو اور زینت جس کے تذکرے کو بھی روک دیا گیا کیا اس کے ایکچول اظہار کو جائز کر دیا جائے گا میرا خیال ہے یہ بہت بڑا فروٹ فر تھاٹ ہے اور یہ بہت بڑا جواز ہے پردے کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے 1869 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عورت دوسری عورت سے مل کر اس کی تعریف یعنی اس کو ملی ہے اس کے ساتھ انٹر ایکٹ کیا اس کو دیکھا ہے اس کو ازین لگی ہے جیسی بھی ہے اب اس کی تعریف اپنے شہر سے استرانہ کرے اور صرف شہر سے اصل میں یہ کہ خواتین چونکہ شہر سے زیادہ انٹیمیٹ ہوتی ہیں اور کلوز ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے لیکن کسی اپنے بھائی اپنے باپ یا کسی بھی اپنے محرم مرد کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے حدیث کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے شہر سے منع کیا جا رہے اور بھائی کے ساتھ بہن اگر بھائی کو بتا رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا بہت دفعہ خواتین بچیاں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کو وہ تذکرے سناتی ہیں اور پھر ہمیں پتا ہے کہ معاشرے میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے تو یہ کسی بھی محرم مرد کو ایک مسلمان خاتون کسی دوسری عورت کے بارے میں ایکسپلینیشن ڈسکرپشن نریشن نہیں بتائے گی یہ حدیث میں منعی ہے اس کی تعریف اپنے شہر سے اس طرح نہ کرے کہ گویا وہ عورت کو سامنے دیکھ رہا ہے عورت کا عورت کو ایک نام محرم مرد کے دیکھنے کا تصور ہو سکتا ہے اپنی آنکھوں سے جب اس کی بیان کیوی بات سے بھی دیکھنے کا تصور نہیں ہے عورت کی چہرے کا پردہ ایسی حدیثوں سے بھی ماضح طور پر ثابت ہوتا ہے اسی لیے ہمیں شریعت میں بھی نہ جو مسلم نون مسلم خواتین ہیں ان سے بھی مسلمان عورتوں کا پردہ اسی لیے گیا گیا ہے کیونکہ نون مسلم خواتین اس چیز کے اوپر احتیاط نہیں برتیں گی مسلمان خاتون کو جب حدیث کا حکم اور پیغام پہنچ گیا تو مسلمان خاتون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے اوپر قبر جائے گی اور وہ نیریٹ کرنے سے روک جائے گی لیکن نون مسلم خواتین جو ہیں اگر وہ مسلمان خواتین سے ملیں گی اور ان کے حسن اور ان کی زینت کو دیکھیں گی تو وہ تو اشتناب اور پرحیص نہیں کریں گی اور ان کی نیریشن جو ہے مسلمان خواتین کے پردے کے اندر فطور پیتا کرے گی اسی لیے ایک مسلمان خاتون کا نون مسلم خواتین سے بھی پرتا ہے اور یہی وہ حکمت ہے کبھی آپ سے کچھ لوگ پوچھیں گے تو یہی حدیث ہے جو ہم ریفرنس کے لیے کوٹ کریں گے باب نمبر 34 گھر سے باہر گئے عرصہ ہو گیا تو اچانک اپنے گھر رات کو نہ آئے حدیث نمبر 18 70 حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ اس میں فرمایا کہ جب تم کوئی گھر سے غائب رہتا ہے یعنی سفر پر گیا کچھ دن گزر گئے ہیں اور عرصہ غائب رہتے تو رات کو اپنے گھروں میں نہ آؤ اس کی وجہ آگے بتائی جاری حدیث نمبر 18 71 حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ اگر تم میں سے رات کے وقت گھر واپس آئے تو گھر میں نہ جاؤ تاکہ وہ عورت جس کا شہر غائب تھا وہ کچھ بالوں کی صفائی کر لے اور بال بکھرے میں ہوتا وہ کنگی کر کے انہیں سوار لے تاکہ وہ خاتون اپنے شہر کے لیے اپنے آپ کو زیادہ اپنی زینت کا تمام کر لے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب واپس سفر سے آئے اور آپ کے صحابہ اکرام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں خبر دے دو یعنی آنے سے بہرہ انفرمیشن دے دو کہ تم آنے والے ہو تاکہ خواتین نے جو تمہارے استقبال کے لیے تیاری کرنی ہے اپنی زینوں تو کا اتمام کرنا ہے کیونکہ شہر کے لیے بننا سجنا جو ہے وہ شریعت اس کو پسند بھی کرتی اور اس کی تعقید بھی کرتی ہے اور پاکی اور طہارت کا اتمام جو ہے اس کو بھی ملوز رکھنا ہے خاتون کے لیے اور سب کے لیے پسند دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم نے کتاب و نکاح میں جو ازواج کے حقوق پڑے جو نکاح کا طریقہ پڑا اور جو نکاح کے حقامات ہم نے وضاحت سے پڑے ہمیں سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے اور معاشرے میں ان کو عام کرنے اور ان کو رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے